بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اور کمنٹ ضرور کریں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کا دامن کو توڑ کر ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ اسی کے عقام پر عمل کر کے اس کے رشتہ جوڑیں وقت بدلتے رہتے ہیں نہ دعا پر انسار نہ رکھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عقام برخصوص نماز ادا کر کے اپنی تابداری اور اطاعت کا ثبوت دیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی از خود نفع نقصان نہیں دے سکتا یہ یقین دکھوں اور مصیبتوں اور پرشانیوں کے آگے بہت بڑی رہال ہے روزی کے لئے دردار کی خاک چھانیم اگر بے سود اب ذرا اس کی رضا کی خاطر اس کے رضا کے کاموں میں کوشش کر کے دیکھو انشاءاللہ سکون نصیب ہوگا اگر آپ کو والدین کی خدمت اور پیراتی کاموں میں ایسا لینے کی توفیق نصیب ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ بندے کا کمال نہیں بلکہ اس کی اطا ہے گھر کے محول کی پاگزگی عبادت خصوصاً نماز بھی پابندی اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور پرشانی کا علاج ہے بندہ کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کا قربہ اصل کرنے کی کوشش کرے ناغواریوں کی تلخی مٹانے اور سکون اصل کرنے کا وعد ذریعہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے بندہ اپنا حال اس سے بیان کرے جو قاضی الحجات ہے وہ چہرق سے بھی زیادہ نزدیک ہے جہاں رہیں اللہ تعالیٰ سے رشتہ استوار رکھیں اصل زندگی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے یاد میں بسر ہو آدھی رات کے بعد بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و نقصاری سے اپنی حجات پیش کریں اس سے جہاں دنیاوی فائدہ ہوگا وہاں اخر بری سعادت کی بھی راہ کھلے گی اپنے محول کو مد نظر رکھ کر اس بات سے اجتناب کریں جو محول میں فساد کا باعث ہو بشرتے وہ بات احقام شریعت سے نہ ہو اضطراب اور گھبرہ ہٹ سے مسائل حل نہیں ہوتے ان کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع و حضور سے متوجہ ہونے میں ہے اللہ تعالیٰ کے تکونی امور کا اضخار اپنے اپنے وقت پر ہوتا رہتا ہے اور ان کی انجام دے کے لئے مخلوق ہی کو ذریعہ بنایا جاتا ہے دنیاوی خوشات کے پیچھے نہ پڑھیں یہ نہ ختم ہونے والی خوشات ہیں کل اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت ہوگی روحانی ترقی کو اللہ تعالیٰ کے جانب سے خاص ان آیات شمار کریں اور دعا کرتے رہیں کہ وہ ذات ایک لمحہ کے لئے بھی نفس کے سکردہ نہ کریں اور ہر ہان اپنی حفاظت میں رکھیں سلوک میں ضروری ہے کہ ایک ہی جگہ توجہ مرکوز رہے یک در گیرے مائت میں گیرے ایک ہی در پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو نام اور کام میں بہمی ربط ہوتا ہے نام اصل میں کام کی پیچان اور شناخت ہوتا ہے والدین کا وجود اولاد کے لئے نعمت ہوتا ہے اور پھر ایسے والدین جن کی ساری زندگی رضا الہی میں غزری ہو اولاد کے لئے نیک بختی اور سادت کا بے شبا خزانہ ہوتے ہیں دنیا امتحانگاہ ہے پوشالی اور بدھالی سب ازمائشیں ہیں تو نوں کے ذریعے بندوں کو جانچا جاتا ہے کہ وہ کس طرح کے رویے کا اظہار کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی